اللہ اکبر اللہ اکبر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی جب اسلام آیا تھا تب یہ معاشرے میں اجنبی تھا کوئی اس کو پہچانتا نہیں معاشرے والے اجنبی تھے یہ اسلام والے معاشرے کے لیے اجنبی تھے اسلام والوں کو لوگ نکو بناتے تھے ان کا مزاک اڑاتے تھے یہ اجنبی تھے معاشرے کے اندر فٹ نہیں تھے مصفٹ تھے ان الاسلام ابدا غریبا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے زمانے کی اشائی دیپکشن دی تھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر اسلام اجنبی ہو جائے اللہ اکبر اسلام پھر اجنبی ہو لیکن آپ نے فرمایا اگر تم اجنبی بن جاؤ دو راستے ہیں نا میں نے پہلے شروع میں ارد کیا دو راستے ہیں ایک راستہ تھا ہے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤ جو تقاضہ ہے دنیا کا پورا کرو زندگی اسی طرح گزارو جو چاہتے ہو کرتے رہو پھر آخرت میں خسارہ برداشت کرو یہ ایک راستہ ہے دوسرا راستہ یہ ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت نہیں کر سکتا یہ راستہ مشکل راستہ ہے اللہ یہ راستہ مشکل راستہ ہے اس راستے کی وجہ سے انسان تنخاہ ہو جاتا انسان اجنبی ہو جاتا گھر والے مزاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں انسان اگر اس راستے پر چلے اللہ اکبر تو وہ اجنبی بن جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو اس راستے پر چلے وہ بھی اجنبی بن گئے تھے معاشرے میں رہنے میں معاشرے میں مسفٹ ہو گئے تھے اور آج اگر کوئی شخص اس دین پر چلے گا وہ پھر اجنبی بن جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیش دوئی پہلے فرمائے دی تھی وسائعود و غریبہ لیکن ساتھ جو خوشخبری دی تھی یہ جو محول ہوتا ہے نا پریشانیوں مالا اہل ایمان کے لیے وہی محول خوشخبریوں مالا ہوتا جتنی پریشانی ہو جتنے پریشان کن حالات ہو اہل ایمان کے لیے اتنی زیادہ خوشخبری مالا لہذا فرمایا اگر تم تنہا ہو جاؤ دو راستے ہیں نا ایک راستہ ہے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤ معاشرے کے ساتھ مل جاؤ موجے کر لو لوگوں کو بھی خوش کر لو خود بھی خوشی کی زندگی کی جزار لو لیکن دوسرا راستہ ہے تنہا ہو جاؤ تنہا ہو جاؤ اجنبی ہو جاؤ لوگ آپ کو اجنبی سمجھیں یہ کس دور کا آدمی ہے فرمایلن الاسلام بدا غریبا یہ پہلے بھی اجنبی تھا پھر آئے گا سیعود و غریبہ پھر ہی اجنبی ہو جائے گا غریب کا مطلب ہوتا ہے غریب البطن جو کسی اور بطن سے آیا ہو کسی اور جگہ سے آیا ہو فرمایا اکتوبہ للغربا اہل ایمان پریشانی کی کوئی بات نہیں جو اس طرح کے اجنبی اور تنہائی کا شکار ہو جائیں ان کے لئے اللہ کی طرف سے خوش خبری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے من الغربا یا رسول اللہ صحابہ بھی تھے کوئی بات چھوڑتے نہیں من الغربا یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ غربا کون ہے ان کی بھی ڈیسیلیشن بتا دیجئے مختلف روایتیں ہیں ایک روایت میں آپ نے فرمایا الَّذِينَ يُحْيُونَ السُنَّتِ وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهُ یہ اجنبی بو لوگ ہیں یہ تنہائی ہونے والے بو لوگ ہیں جو اس گئے گزرے دور میں بھی میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں میرے طریقے کو زندہ کرتے ہیں وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهُ اور اللہ کے بندوں کو سکھاتے ہیں کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے وہ راستہ اور ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَلَيُّ قُبَلَ بِلْهُ یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول راستہ ہے وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادُ اللَّهُ اللہ کے رسول والا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ وہ ساری دنیا کو بتاتے ہیں یہ غرابہ ہیں اور ان کے لئے انشاءاللہ دنیا آخرت میں خوش خبری لہذا اب میں اور آپ آج فیصلہ کر لیں محفل والا رستہ مجلس والا رستہ سب کے ہاں مقبولیت والا رستہ اختیار کرنا ہے یا پھر تنہائی والا رستہ اختیار کرنا ہے خوش خبریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کی طرف اور اجنبیت کے راستے کو اختیار کرنے والے کی طرف عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو دین اور اسلام کی دین اسلام کی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق دندگی دارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ